بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا اس کے جو پہلے اشعار تھے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک آواز لگائی کہ اے بہتا ٹھیک ہے ہماری مدد کے لئے آ جاؤ تو ہم نے کہا کہ اپنے اخلاق بہتر کرو اس کے بعد ہم نے جب سنا سمعنا دعوتا عن ظہر غیب ہم نے بلاوا سنا ایک غیبی آواز سنی جنگ کے طرف بلانے کی فجلنا جالا یجولو تو ہم نے چکر کاٹا دائرہ یعنی ایک جولہ لیا فجلنا جولتا ثم مرعوینا اس کے بعد ہم باز رہے اور ہم نے رجوع کیا تو ہم نے آگے بڑھ کر ایک چکر لگایا اور کامیاب حملے کے بعد واپس لوٹے جب ہم نے آواز سنی ایک غیبی کہ بھئی جنگ کے لئے آگے بڑھو تو ہم آگے بڑھے اور ہم نے ایک ایسا چکر اور ایسا حملہ کیا واپس ہم اس سے لوٹے کامیابی کے ساتھ فلما انتوافقنا تواقفنا قلیلا اور چنانچہ جب ہم تھوڑے سے قریب آگئے تواقفنا تواقف بمعنی تواقف القوم في الحرب قریب ہونا ایک دوسرے قریب ہونا تو جب ہم آپس میں قریب ہوگئے قلیلا تھوڑا سا تو ہم نے اسی وقت اونٹوں کو سینوں کے بل بٹھایا اور تیر اندازی کرنے لگے اناخہ استعمال ہوتا ہے اونٹ کو جب ہم بٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں انا انخت الجمل میں نے اونٹ بٹھایا انخنا للكلاکل فرتمینا کلاکل کہتے ہیں سینے کو ٹھیک ہے سینے کو کلاکل تو ہم نے سینوں پر اونٹوں کو بٹھایا فرتمینا اور ہم نے رمی کی رمینا السہاما ہم نے تیر برسائے دوسری قوم کے اوپر کیونکہ ہم بہت ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے تواقفنا فلم ندع قوسا وسہمن سو جب ہم نے کوئی تیر اور کمان باقی نچوڑا فلمہ لم ندع جب ہم نے نہیں چوڑا لم نترک قوسا قوس کسی کہتے ہیں قوس کہتے ہیں یہ جو تیر کش ہوتا ہے وسہمن اسی طرح کوئی بھی ہم نے تیر نہیں چوڑا مشینا تو ہم چل پڑے نخوہ ان کی طرف وہ مشو علینا اور وہ ہماری طرف چل پڑے یعنی جب ہم ہم نے تیر ہم نے کوئی تیر اور کمان باقی نچوڑا تو اب دست بدست جنگ کے لیے ہم ان کی جانب چلے اور وہ ہماری جانب تلع لع مزنت برقت لے اخرى اس بادل کے چمکنے کی طرح جو دوسرے بادل کی وجہ سے چمکنے لگا ہو جب وہ لوگ تلواریں لے کر آہستہ آہستہ آنے لگے تو ہم ان کی جانب تیزی سے بڑھنے لگے تلع لع مزنت مزنا کہتے ہیں بادل کو طیب انتم تخرجون من المزن مزن کہتے ہیں بادل کو تلع لع تو جب ایک بادل دوسرے سے لگتا ہے تو چمکتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی تلواروں لے کر دو قافلے جڑ رہے تھے اور چمک رہے تھے برق قتل اخرى ایک دوسرے کے لیے چمکے برق برق سے ہے اور برق کہتے ہیں لماعت لماعان چمکنا اذا حجلو بی اسیافن جب وہ تلواروں سے ہمارے قریب آئے ردینا تو ہم بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے ردینا تیز چلنا ردا یردی ٹھیک ہے تو اس کے آخیر میں ہے شددنا شدتا فقتلتو منہم ہم نے ان پر سخت حملہ کیا شددنا ہم نے حملہ کیا شدتا بہت تیز حملہ فقتلتو تو ہم نے قتل کیا منہم ان میں سے ثلاثت فتیت وقتلتو قینا تو ہم نے ان میں سے تین نوجوان اور ایک کاریگر یا ایک شخص مسمع قین کو قتل کیا اور قین کہتے ہیں سردار کو بھی عربی میں ہم نے تین جوانوں کو قتل کیا ثلاثت فتیت فتیت جمع ہے فتا ہدا فتا یہ جوان ہے فتیت یہ بہت سارے جوان ہیں لیکن تین ہیں تو تین جوان ہیں وقتلتو قینا اور ہم نے ایک کاریگر یا ایک ان کا سردار بھی قتل کیا وَشَدُّ شَدَّتًا اُخْرَا فَجَرُّ اور انہوں نے دوبارہ حملہ کیا شد اُخْرَا اُخْرَا مطلب یعنی دوسری مرتبہ الْحَجْمَ الْأُولَى الشَدَّة الْأُولَى الشَدَّة الْأُخْرَا یعنی دوسرا جس طرح میں کہتا ہوں هادا قلم واحد وَهَادا قلم آخر یہ دوسرا قلم ہے هَذِهِ سَاعَةٌ اُخْرَا یہ دوسری گڑی ہے وَشَدُّ شَدَّتًا اُخْرَا فَجَرُّ تو انہوں نے جب دوسرا حملہ کیا تو کینچا فَجَرُّ جَرَّا یَجُرُّ كِنچنا تو انہوں نے کینچا بِأَرْجُلٍ مِثْلِهِمْ وَرَمَوْ جُوَيْنَ تو انہوں نے کینچا اپنی شل ٹانگوں کو یعنی انہوں نے بھی تین آدمی ہم سے قتل کیے اور میدان جنگ میں ٹانگوں سے انہوں نے گسیٹا انہیں گسیٹا اور جو اور جوین کو تیر مارا جوین شاعر کا بائی ہے جوین یہ شاعر کا بائی ہے اسے بھی تیر لگا رَمَوْ رَمَا يَرْمِ رَمِی کرنا یعنی تیر پھینکنا یا تیر سے وار کرنا ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی حملہ کر کے ہمارے بھی آدمی اس کو ٹانگوں سے کینچا یعنی ہم سے بھی انہوں نے قتل کیے آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَخِي جُوَيْنٌ ذَا حِفَاظٍ میرا بائی جوین محافظ تھا اور کوئی بات نہیں قتل تو نوجوانوں کی زینت ہے وَكَانَ أَخِي اور میرا بائی تھا جوین جس کا نام جوین تھا ذا حفاظٍ محافظت الاحساب اپنے حسب نسب کی دفاع کے لئے نکلا تھا وَكَانَ الْقَتْلُ لِلْفِتْيَانِ زَيْنَ اور قتل اور شہادت یا مرنا لِلْفِتْيَانِ جوانوں کے لئے زینت ہوا کرتی ہے وَكَانَ الْقَتْلُ لِلْفِتْيَانِ زَيْنَ زین زینت سے ہے کہ جوانوں کے لئے تو موت ہی زینت ہے فَآَابُ تو وہ لوٹے ہیں بِرْرِمَاحِ مُقَسَّرَاتٍ ٹوٹے ہوئے نیزوں کے ساتھ وہ لوٹے ہیں وَعُبْنَا اور ہم لوٹے ہیں بِسُیُوفِ ایسے ایسی تلواروں کے ساتھ قَدِنْ حَنَيْنَ کہ ہم نے اس کو بالکل ترو تازہ تھے یعنی ہم نے ایسی تلواروں کے ساتھ واپس لوٹے کہ جو سیراب ہو چکی تھی اور وہ ٹوٹے ہوئے نیزوں کے ساتھ لوٹے فَبَاتُ اَيْ رَجَعُ وہ لوٹے ہیں اور رات گزاری ہے بِسْسَعِيدِ مَیْدَانْ مَيْلَهُمْ اُحَاحٌ اور ان کی بہت ساری یعنی آوازیں تھی وَلَوْ خَفَّتْ لَنَا کَلْكَلْمَا سَرَيْنَا اور اگر ہمارے لیے ہمارے زخمی صحیح ہوتے سالم ہوتے سرینہ تو ہم رات میں وہی سے نکل جاتے اور ہم رات میں سفر کر کے واپس لوٹتے امید ہے کہ سبق آپ ازرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ موسیقی